سلام علیکم ورحمت اللہ میں اس وقت قاہرہ میں موجود ہوں یہ وہ سڑک ہے جو غزہ کی طرف جاتی ہے یہاں سے تقریباً تین سو کلو میٹر کے فاصلے پہ غزہ کا علاقہ شروع ہو جائے گا آج یہاں سے ہم ایک بہت بڑی کانوے جو ہے وہ غزہ کی طرف روانہ کر رہے ہیں جس میں ایک سو پچاس ٹرن فراغ یہاں سے ہم خرید کے غزہ کی طرف بھیج رہے ہیں یہ میں آپ کو اپنے ساتھ اپنا جو کانوے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہمارے ڈرکس ہیں جو اس وقت یہاں پہ قاہرہ کے اندر قاہرہ سے اسماعیلیا کی طرف جو سڑک ہے اور یہاں سے عریش کی طرف جو سڑک جاتی ہے اور پھر فلسطین تک پہنچتی ہے اس سڑک پہ کھڑے ہیں ہم نے اس کانوے کے اندر مختلف کھانے پینے کی جو چیزیں وہ شامل کی ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت جو یہ ٹرک ہے اس پہ تقریباً ایک ہزار ان دونوں ٹرکس کے اوپر تقریباً دو ہزار فلور پیکس جو ہیں وہ دو ہزار فیملیز کے لیے فلور پیکس جو ہیں اس پہ لوڈ کیے گئے ہیں اس ٹرک کے اوپر جو ہے وہ پانی لوڈ کیا گیا ہے اور یہ جو تقریباً ہمارے چار ٹرکس آپ کو آگے نظر آ رہے ہیں اس میں ہم نے کھانے کے جو آئیٹمز ہیں اس میں چینی چاول دالیں ککٹ فوڈ جو ہیں بینز جو باکسز کے اندر تقریباً تیار پود ہوتی ہے وہ یہاں سے ہم نے بھیجی ہے اسی طرح ہم نے تقریباً سو کے قریب خیمے یہ خیمہ بسی جو ہے وہ غزہ کے اندر انشاءاللہ ہم تیار کر رہے ہیں جن لوگوں کے گھر اس جنگ کے اندر ختم ہوئے ہیں تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے خیمہ بسی جو ہے وہ الخدمت انشاءاللہ بنا رہی ہے یہ آپ لوگوں کا تعاون آپ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ الخدمت یہاں سے غزہ کے طرف روانہ کر رہی ہے پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں ڈاکٹر حفیظ ورحمان صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وہ خود اپنی نگرانی میں یہ سارا کام یہاں سے کروانے کے لیے پشیر لائے ہیں یہ ڈاکٹر حفیظ ورحمان صاحب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں لائب کیا ہے میں نے فیس بک پہ لائب کیا ہے آپ کھوڑا سا گفتگو کیجئے گا اس میں ورحمان صاحب کو انشاءاللہ ہمیں رفا بھولے کی طرف روانا کر دیں گے